بسم اللہ وقمال بہائیم یاک نابد ہو یاک نستائین جس طریقے ہم نے پچھلی ویڈیو دیکھیں تھی آج کی ویڈیو جو انسی ہے وہ پارٹ ٹو ہے سب نیٹنگ کی اوپر اگر آپ اور آج کی ویڈیو جو انسی ہے اگر آپ کو پچھلی ویڈیو اگر آپ کو نہیں آتی لنک بھی آپ کو آ رہا ہوگا کہ یہ والی ویڈیو اگر آپ نے پہلے دیکھنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ والی ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو پچھلی ویڈیو کی سمجھ نہیں آئی ہوگی سب نیٹنگ کی بیسک کی کیونکہ میں اب اس میں دوبارا ہو وہ بیسک کی ساری چیزیں سارا بیسک کا سارا آج کی ویڈیو کے نہیں بتاؤں گا آج کی ویڈیو کے لئے پریکٹس کسٹن دیکھیں گے سب نیٹنگ کے ریلیٹڈ جو نیکس آپ کے سکتے ہیں جو آپ کو آپ کو انڈسیننگ دیں گے پچھلی ویڈیو کے ذریعے سے کہ ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں کیا دیکھا تھا اس کی مدد سے آپ آج کی ویڈیو تک سکتے ہیں لگا آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی سب سے پہلے وہ دیکھیں اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو سمجھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ام نے پریکٹس کسٹن دیکھیں جو کہ سب نیٹنگ کا پارٹ ٹو ہے اس کے اندر ہم نے مزید قشن دیکھیں سب نیٹنگ کے ریلیٹڈ کے کیا کیا کس کی طرح سے آپ لو آئی پی ایڈرس کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں جو جو آپ کو کہے گا جو جو آپ کو وہ ریکوائر ہوگا کہ کلائنٹ ہے آپ کو کتنے آئی پی ایڈرس کو چاہیے ہوں گی یہ دنے چاہیے ہوں گے آپ نے کس طرح کیسے ایلوکیٹ کرنے ہیں اور اس کے نکس طرح ڈیفرنٹ کشنز اس کے اس کے ریلیٹڈ سے آسکتے ہیں وہ سارے آج ہم نے اس ویڈیو کے نے دیکھتے ہیں اور اس طرح کیا آپ کو پوچھنز آئیں گے تو اس سری کے سامر آج کی ویڈیو کے نمی دیکھیں گے کہ سب نیٹنگ کے نمے کیسے سارے سارے چیزوں کو ڈیوائٹ کرتے ہیں اور آئی پی ایڈرس کو آپ کو ان سارے چیزوں کے بارے میں ان فرمیشن ہو چکی ہوگی اس طرح سے ہم نے یہ سارا ہم نے کلکولیٹڈ ہم نے کس طرح سے کیا آپ کو اس طریقے سمجھ آ چکی ہوگی کہ کلائنٹس کا پیسے آئی پی ایڈرس الوکیٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کے بعد آپ کے پاس اور کلائریٹی ہو جائے گی کہ ہم نے کس طریقے سے آئی پی ایڈرس جانتے الوکیٹ کرنے اور اس کے اندر ہم لوگ جو دوسری چیز ڈسکس کریں گے وہ آپ کو میں بتا دوں ایک ہوتی ہے کلاس کلاسز کی کلاسز کا یہ سارا سٹرکٹر جو ہم نے پہلے دیکھا تھا کلاس ellis نیٹورک کلاس کریں کس کے اندر کیا ہوتا تھا اگر آپ دیکھیں اس کے اندر کو پہلے بھی بتا یا آپ کو مسئ ense Vkm اگر آپ کو کسی کو دینے تو آپ کو دینے پر دیں گے ، مما سیشٹین پر تو دوسری وہتے ہیں کلاس لیس نیٹورک اس کے اندر یہ اتا ہوں کہ آپ ہونے جس کو آپ کو نائن ایپ ایڈیا سے چاہی ہیں تو آپ صرف نائن ہی آپ کو ڈیتے ہیں نائن سے زیادہ نہیں دیں گے تو وہ ہوتی ہی class less network اس کے اندرس ہی ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو اس طرح آپ کو allocate کرنے پڑتا ہے اس کے اندر آپ simple آپ کو جترے ہیں مانگیں گے آپ نے صرف اتنے جو ان سے allocate کر دینا ہے اتنے ہی رینج لکھتے نہیں ہے اور یہ آپ کا ہو جائے گا تو یہ ہوتی ہی class less network اس کے اندر آپ کے IP ریزوں سے ویسٹ نہیں ہوتے تو اس طریقے سے آپ نے سارے کو کرنا ہے سارے subnetting کے questions آپ موڈ دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر so over to the screen اچھا تو ہم آگے سکرین کبریاں آپ کو دے سکتے ہیں کہ آپ کو subnetting کے related questions ہیں آپ کو آپ ہوتا جیسے کو میں نے کہا تھا ہم لوگ ہوتا practice questions بھی دیکھیں گے تو وہ practice questions کس طرح کی ہو سکتے ہیں اور آپ کو اسی طرح سے جو سوال دکھا رہا ہوں question دکھا رہا ہوں آپ کو اسی طرح کے subnetting کے questions آئیں گے اور اگر آپ نے last video دیکھی ہے لیکن میں last video کا جو بھی سارے material تھا subnetting کے related وہ سارے میں دوبارہ ایکسپلینڈ نہیں کروں گا لیکنکہ وہ جب آپ کو سمجھ جائے گی پھٹی آپ کو اس ویلے question کی سمجھ جائے گی نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک small isp ہے the ipv4 address range ipv4 آگے آپ کو میں نے آپ نے last video دیکھ کی تھا آپ کو بتا ہوگا ipv4 کے اندر کیا ہوتا ہے ipv6 کے اندر کیا ہوتا ہے تو last video ہے اس ویلے کہتا ہوں آپ کو دوبارہ دیکھنی پڑے گی آپ کو دیکھنی پڑے گی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کے اندرس range ہے defined by the اس کا ip address ہے اس کا ip address ہے 41.195.32.0 اور یہ slash 24 slash 24 اسے کیوں لگا ہوتا ہے پچھلی video دیکھیں ہوگی تو آپ کو بتا لگے گا slash 24 میں دوبارہ بھی بتا ہوں کہ یہ network کے layer ہوتے یہ network کو represent کر رہی ہوتی ہے more detail میں اگر آپ نے تمجھنا ہے آپ کو last video میں جانا ہی پڑے گا ultimately اس کے بعد the isp has 3 clients اس کے اندر client a اس کے بعد کتنے 125 addresses client b اور seek کتنے requires مطلب ان کو 60 ip addresses چاہیے client a کتنے چاہیے 125 addresses چاہیے ہم نے یہ کرنا ہے allocate کرنا ہے ان ساروں تینوں clients کو ip address allocate کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر آپ نے دیکھ لینا ہے ان کا جو ip address ہے وہ انہوں نے کتنا بتا ہو ہے تو پہلا آپ نے ip address لکھ لینا کے care 41.195.32.0 slash care 24 تو یہ انہوں نے آپ ip address دیا اور اس ip address آپ کو پتہ لگے تو یہ کون سی class سے belong کر رہے ہے یہ class ایک انہوں سے belong کر رہے اور اگر تو انہوں نے کہا ہوا کہ cidr cidr کا مطلب class less network اس میں جتنا آپ کو انہوں نے کہا ہوتا ہے ڈریس آپ نے صرف اتنے assign کرنے ہوتے ہیں تو یہ جو آپ نے کہا cidr اس کا کوئی بھی جتے انہوں نے آپ کو 125 addresses دینے ہوں گے class network اندر کیا ہوتا تھا ip address ویش ہوتے تھے اس وقت انہوں نے move کیا class less network اندر اس کے اندر ڈریس ویش نہیں ہوتے جتنے انہوں نے کہا ہوتا 125 ہوتا ہوتا ہم انہوں صرف on we 60 па ڈری start вед on on about 25 ڈی ó 200 kon 60 ڈی lo ڈی 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 60 ہے تو ادھر تو انہوں نے سیکھوں سے پہلے 125 لکھتی ہے پھر 60 لکھتی ہے اگر آپ کو پہلے 60 لکھا ہو اس کے بعد 125 لکھا ہو تو انہوں نے پہلے 125 بھلا اس کو ip address assign کرنے ہیں پھر آپ نے 60 بھلا کو کرنے ہیں تو اس طریقے سے اب ہم نے اس میں کرنا ہے سب سے پہلے client a ہے اس ہم نے یہاں پہ لکھ رہے تھے client a ہے تو client a کو کتنے required ہیں اس کو 125 addresses ہم نے اس کو allocate کرنے ہیں تو اس کو allocate کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ نے اس کا subnet mask نکال لینا اس کا subnet mask کیا بنے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا 255 0.255 اور اس کے بعد 0.255 اور اس کے بعد 0.0 اور یہ کہا جائے گا slash 24 تو اس کے نظر changing صرف ہونی ہے وہ صرف 0 کہنے changing ہونی ہے یہ باقیوں کہنے changing نہیں ہونی کیونکہ یہ باقی جون سے وہ 255 ہی ہیں تو اس کے نظر صرف last اللہ کہنے changing ہوگی تو client دیکھو کتنے addresses required ہیں 125 addresses required ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے آپ کو جاتے ہیں میں نے ابو کہا تھا آپ نے یہاں پر 7,6,5,4,3,2,1,0 یہ اس طرح لکھ لینا ہے اور 2 کی پاور 0 کیا ہوتی 2 کی پاور 0 ہوتی ہے 1 تو 2 کی پاور 0 ہوگی 1 اور اس کے بعد 2 کی پاور 1 کیا ہوجائے گی یہ 2 ہو جائے گی 2 کی پاور 2 کیا ہوتی ہے 4 2 کی پاور 3 کیا ہوتی ہے 8 2 کی پاور 4 کیا ہوتی ہے 16 اور 2 کی پاور 5 کیا ہوتی ہے 32 اور اس کے بعد 2 کی پاور 6 کیا ہوتی ہے یہ موتی ہے 64 اور اس کے بعد 2 کی پاور 7 کیا ہوتی ہے یہ موتی ہے اس لئے کے لیے ہیں آپ کو یہ پتہ لگے تو اگر آپ اس میں سے دیکھیں تو 2 کی پاور ہمیں کتنا addresses چاہیے ہیں ہمیں 125 addresses چاہیے ہیں تو 125 اس سب میں سے کون سب اس میں سے best رائے گا جو ہمیں 125 addresses zones ہے وہ ہمیں دے سکتا ہے تو اگر آپ اس سب میں سے دیکھیں تو صرف یہ 7 والا ہے جس کے اندر 128 addresses ہیں اور اس میں سے ہم لوگ 125 addresses zones ہیں وہ client A کو allocate کر سکتے ہیں تو آپ نے کہے کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ 2 کی پاور آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ 2 کی پاور یہ کرشن میں اس طریقے سے آپ نے بھی اسی طریقے سے solve کرنا ہے تو 2 کی پاور 7 کیا ہو جائے گی 128 128 میں سے ہم لوگ 125 addresses zones ہیں وہ client A کو دے دیں گے صرف جو 3 ہیں وہ صرف ویسٹ ہوں گے تو آپ نے اس کے بعد یہ کرنا ہے آپ نے 32 zones ہیں وہ اس کے اندر اس کے نیٹورک اس وقت کیا ہے شروع میں نیٹورک انہوں نے کیا بتایا ہوئے ہیں 24 تو نیٹورک ہم لوگ ایسے چینج کریں گے اس میں اس کی پاور کیا ہے 7 تو آپ نے کہے کہ نیٹ 24 پلس 7 کتنا ہوتا ہے that is equal to 31 31 اور 32 میں سے اور یہ ٹوٹل کتنے ہوتا ہے 32 تو 32 minus 31 کریں گے تو آنسر کیا آئے گا صرف 1 آئے گا تو اس کا مطلب اس کا نیٹورک صرف 24 سے کیا ہوگا 25 پر شیفٹ ہوگا یہ بھی آپ کو پتہ لگے گئے کہ میں نے کیا کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس میں اپنے 3 چار چیزیں ہمتانی ہوتی ہیں سب سے پہلے اس میں نے ہمتانا ہوتا ہے کہ نیٹورک سٹارٹنگ کیا ہوگی آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ نیٹورک IP کیا ہوگی تو نیٹورک IP اس equal to کیا ہوگی آپ نے سارا یہ IP address لکھ دینا 41 0.195 0.32 0.0 اور slash کیا ہوگا جیسے آپ کو میں نے یہ سارا solve کیا ہے کہ 2 کی پاور 7 تھی 7 آپ نے 24 میں پلس کیا یہ کیا ہوگا 31 اور ٹوٹل کتنے ہوتا ہے 32 32 میں سے منس کیا 31 تو کتنا باقی رہ گیا ہے صرف 1 رہ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو 24 کے اندر 1 add کریں گے تو یہاں پر کیا جائے گا 25 آپ اس کا کیا ہو جائے گا نیٹورک ہو جائے گا اس کے بعد اب ہم نے نیٹورک IP سب سے پہلے ہم نے بتانا ہوتا ہے جو کہ آپ کا simply یہ ہی ہو جاتا ہے اس کے بعد نیٹورک IP کے بعد ہم نے اس کی نیٹورک کی رینج بتانی سٹارٹنگ اب کس میں ہوگی سٹارٹنگ IP کیا ہوگا اس میں سے تو وہ آپ نے بتانا ہے 41.195.32.1 سے سٹارٹ ہوگا سلیش کیا ہو جائے گا 25 تو یہ آپ کا سٹارٹنگ IP آگیا اب آپ نے کمزر بتانا ہے اب آپ نے اینڈنگ IP بتانا ہے اس کا تو اینڈنگ IP اس کو کیا ہو جائے گا 41.195.32 پوائنٹ اب اس کا لازد دیکھیں کہاں تک جا رہا ہے اب یہ لازد دیکھیں یہ 128 تک جا رہا ہے تو ہم نے اس سے ایک ادھا کم ہی لینا ہوتا ہے تو یہاں ہم لوگ اس کو کان تک لے کے جائیں گے ہم اس کو 126 تک لے کے جائیں گے سلیش کا جگہ 25 کیونکہ لازد ہمارا 128 تھا ایک اس کا ہم لوگ کم ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں جو اگر آئے گا 128 تو آپ نے اس میں سے minus 2 کر دینا ہوتے جو بھی آپ آئے گا 128 بن تو minus 2 کر 126 ہو جائے گا 126 آپ ڈینڈ ڈینڈ ڈائی ڈائی پی ڈائی 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 اس کے بعد ایک لازد ڈائی 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 سب ہم نے نیکس لیے فائند کرنا ہے جو کہ کیا ہے کلاس کلائنٹ بی یہاں ہم نے لکھنا ہے کلائنٹ بی اب اس کو کتنے اڈرس چاہی ہیں اس کو 60 اڈرس چاہی ہیں تو یہاں ہم لکھ لیں گے 60 اڈرس اور آپ نے یہاں کو پہلے بھی ہبار میں نے جیسے بتائیے کہ آپ نے اگر انہوں نے 125 کو سیکنڈ میں لکھا ہوا 60 کو پہلے لکھا ہوا تو آپ نے پہلے 125 کو بڑے کو پہلے سول کرنا ہے اس کے بعد ہم نے چھوٹے کو سول کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کلائنٹ بھی ہو کتے چاہیے 60 ڈرسے چاہیے تو ہم اس کو کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے کون سا جونس ہے وہ 60 ڈرسے ہمیں پروائیٹ کر سکتا ہے تو ادھر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر 128 تو بہت زیادہ ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں 32 وہ بہت کم ہو جائیں گے 16 بہت کم پورے نہیں ہو رہے دیکھیں تو 64 64 کے اندر ہم لوگ 60 ڈرسے جو ہم سے ایلوگیٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو لیں گے اور یہاں پر لکھیں گے 2 کی پاور 6 اس کو کتنے ہو جائیں گے 64 اور آپ نے ہمیشہ اس میں سے مائنس 2 بھی کرنا ہوتا ہے اس میں سے مائنس 2 ہم لوگ کریں گے تب ہی ہم نے یہ سارا سولف کی ہے اس وجہ یہاں پر 126 آئی ہے تو 64 میں سے ہم نے مائنس 2 کرنا ہے یہ آنسر کیا جائے گا آپ کے پاس 62 آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کا کیا الوکیٹ ہوں گے 62 ڈرسے جو ہم اس کو الوکیٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ 2 کی پاور کیا 6 ہے اس کا مطلب ہے 24 یہاں پر تھا ہم لوگ کریں گے 24 جیسا ہم نے یہاں پر کیا تھا یہاں پر 7 تھا 24 پلس 7 کیا تھا آپ نے کیا کرنا ہے 24 پلس 6 کرنا ہے that is equal to کیا ہو جائے گا 30 ہو جائے گا اور 30 ہونے کے بعد ہم لوگ کریں گے ٹوٹل میں سے ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں 32 تو 32 میں سے ہم نے مائنس کر دینا ہے 30 آپ کے پاس آنسر کیا جا جگا تو آجے گا تو آپ کے پاس آنسر اوجائے گا تو اب آپ اس کو الوکیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں کا الوکیٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے اس سے پہلے اس میں الوکیٹ کرنا ہوتا ہے نیٹ ورک آئی پی تو نیٹ ورک آئی پی کیسے ہم الوکیٹ کریں گے 41.195.32 پونٹ اب یہا پر کس کو ہم کہا سے سٹارٹ کریں گے جو ہمارا last میں جو end ہوئے جیسے یہاں پر آپ دیکھیں تو last کا ہم پر end ہوئے 127 پر تو 127 کا اگلا کیا ہوگا 128 تو 128 آپ پر اس کا network IP ہوگا slash کیا ہو جائے گا 24 میں plus 2 کریں یہ پلس 2 تو کیا ہو جائے گا 26 یہ 26 اس کا کیا ہے یہ اس کا IP یہ اس کا network ہے اس کے بعد یہاں پر ہمیں اس کا کیا ہے لکھنا ہے starting IP لکھنا ہے تو starting IP اس کا کیا ہو جائے گا starting IP is equal to 41.195.32 اب آپ نے کہے کرنا آپ نے 128 کرنا ہے آپ نے plus کرنا ہے starting IP آپ پر کیا ہو جائے گا آپ نے اس میں سے 128 کا اگلا کیا ہو جائے گا 129 اس کا مطلب 129 سیسن سٹارٹ ہوگا slash کیا جائے گا 26 اس کے بعد ہم نے اس کا کیا لکھنا ہے ہم نے لکھنا ہے اس کا ending IP تو ending IP کیا ہو جائے گا 41. تو ہی ہو جائے گا 41.195.32.129 129 کے اندر ہم نے کیا ایٹ کرنا ہے ہم نے 62 ایٹ کرنا ہے تو یہ آپ کا آنسر کیا جائے گا 191 آجے گا slash کیا جائے گا 26 اس کے بعد ہم نے last کا لکھنا ہے ہم نے لکھنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں broadcast IP آپ کا broadcast IP کیا ہو جائے ہم نے یہاں پر لکھا تھا تو یہاں پہ کیا جائے گا 41.195.32 کیا جائے گا 192 تو یہاں اس کو بڑا بھی کر لے تو یہاں سے تو کیا جائے گا 0.192 191 کے بعد کیا جائے گا 192 slash کیا جائے گا 26 تو یہ آپ کا کیا آگیا client B کے لیے آپ نے 60 addresses جون تھے آپ نے اس کو بھی allocate کر دی ہیں client A کے لیے بھی آپ نے یہ allocate کر دی ہیں اب ہمارے last رہے رہے client number C تو client number C 60 addresses ہی کرنے ہے جو کہ same to same اس ہی طریقے سے ہی ہوگا تو اس کے بھی آپ دیکھیں اس کو 60 addresses چاہیں تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں client C کا تھا یہاں پر لکھ لکھ یہاں پر کیا آجے گا اس کا color بھی change کر دیکھ کو differentiate کرنے میں سمجھ جائے یہاں پر آجے client number C جو کہ کیا ہو جیگا is equal to 60 addresses اور اس کے بعد کیا جائے گا اب ہم سب سے پہلے اس میں لکھ نے اب same کام اس کو 60 addresses چاہی ہے ہم پہلے پہلے ہم نسیمہ لکھنا ہے network IP لکھنا ہم net IP لکھوں گا تاکہ آپ سمجھ بھی آجے یہاں پہ آجے 141 195 32 point یہاں پہ آجے گا یہاں پہ last کے چل رہا 192 چل ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں 193 slash slash 26 اس طریقے سے یہاں پہ 26 آجے گا اس کے بعد یہاں پہ start لکھوں گا باگ آپ کو پتہ لگ جائے یہاں پہ پورا بھی آجے start کیا جائے 41 point 195 point 32 point کیا جگ اب ہم نے کیا کرنا اس کا starting کیا ہو گا 194 slash 26 26 ہم لکھنے end لکھنے 41 point 195 point 32 point 194 کے اندار میں کیا add کرنا 62 add کرنا تو آپ add کے دیکھنے کیا آتا ہے یہ almost کچھ آپ کے پاس 254 تک آجے گا slash کیا ہو جائے 26 اس کے بعد آپ نے اس کا لکھنا broadcast IP لکھنا broadcast so یہ کیا ہوگا 41 point 195 point 32 point 32 point 255 slash کیا جگہ 26 تو اس طریقے سے آپ نے انسان کے آپ نے کیا find out کر دی ہیں ان سان کو allocate کر دی ہیں 125 addres 60 score 60 score جو آپ پورے ہو گئے total اگر broadcast IP دیکھیں تو کیا ہوتا default broadcast IP 255 255 255 point zero point zero کے اندر 255 کی space تھی تو آپ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ساری جس کی space ہم نے full کر دی ہے اس کے اندر سے 125 ہم نے دی 60 ہم نے اس کو دی ہے 255 پوری space ہم نے اس last octet کیا ہم نے host host تھا تو host کہنا کتنی space 255 کی تھی جو ہم نے ساروں کو allocate کر دی ہے اس طریقے سے یہ solution سال کرنا تھا ساروں کو allocate کر روپیٹ میں اگر آپ کو 125 بعد میں دیا جائے 60 آپ پہلے دیا جائے کوئی بھی number آپ کے پاس سامنے کیا کرنا ہے پہلے چھوٹے پہلے بڑے کو solve کرنا پھر چھوٹے کو solve کرنا بے شک آپ کو آگے بیچھے کیوں نہ دیا جائے اس طریقے سے ہم نے last ویڈیو کے دیکھا تھا اس طریقے سے question بھی ہو تو آپ نے network IP بتانا starting ending بھی بتانا اس کے بعد آپ نے broadcast IP بتانا ہے ایک اور question discuss کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ question دیکھ لیتے ہیں انہوں نے نے کیا کہا you have a subneted class c network آپ کو یہاں پر بتا دیئے کون تھی network class c is IP address 200 200 start c start 0.138 1.0 IP address آگیا آپ اس کے اندر کتنے ہوتے ہیں یہ سارے fix رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے صرف کس میں الوگیٹ کرنے ہوتے ہیں 0.0 کا آپ نے change کرنا ہوتا ہے اس کے بعد with a subnet mask of 255 .255 .255 .252 یہ آپ پر یہ default subnet mask ہے اگر آپ دیکھیں تو default subnet mask انہ آپ کو دیا ہو ہے 255 .255 .255 255 .252 .252 .252 .656 .255 .252 ADE 원 .255 %255 .255 .255 .255 .255 ,255 ڈゴ انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتائے کہ اس کے اس کے slash network کتنے ہیں تو slash network ہم نٹوک کسے find out کریں گے ایسا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہویا ہے کہ ہم نے کیا لیکھنا ہوتا ہے یہاں پر میں لیکھنا ہوتا ہے seven six five four three two one zero یہ ہم نے یہاں پر لیکھنا ہوتا ہے اور ہم نے اس کے کہہ نکالنا ہوتا ہے two کی power zero کیا ہوتی ہے اسے پہلے بھی بتایا ہے one اس کے بعد two کی power one کیا ہوتی ہے two two کی power two کیا ہوتی ہے four خورت کی رو دی ایک دکی فور کیا ہوتی ہے سکسٹین تو کیپاور فائیے چیز نہیں رہتی آخر پولٹہ صلی اللہ پرتیا مب женщ好不好 اس کے بعد تو بولیئے ہی ٹی اپنے ب zero ہو جاتی ہے ان لوگ تو انگر مبسوopers جواب اللہ ہے کہ کی ہے جو persistرnan مبسوار میں تھی تزیج کی security مجھتے ہیں کہیں یہ تھی بات ہے یہ انگر بڑھانی ہvers ہے کہ مجھے جب اس چلار ہیں اب آپ نے فائنٹ کرنے یہ والا کتنا ہے یہ جو 252 ہے یہ کتنا ہے تو یہی کیسے ہم نے فائنٹ کریں گے آپ نے کرنا ہے 128 plus 64 کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے almost 192 اور 192 کے پاس آپ نے add کرنے 32 تو یہ آتا ہے آپ کے پاس 224 اور 224 کے پاس 16 اور add کرنے تو آپ کے پاس 240 آجے گا اور 240 کے اندر آپ 8 اور 248 آجے گا 248 کے اندر آپ 4 اور write کریں تو آپ کے پاس کیا جائے گا 252 اس کا مطلب یہ کہاں تک جا رہا ہے یہ جا رہا ہے یہاں تک یہ جا رہا ہے تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ کتنے numbers بن رہے ہیں جتنے آپ کو consume کرنے وہاں وہاں پہ لکھ جاتے ہیں 1 یہ 2 ہوگئے 5 کیا ہوگئے تیسرا 4 کیا ہوگئے چوتھا 3 کیا ہوگئے پانچمہ اور 2 کیا ہوگئے چھٹا اس کے آگے کہا رہے ہیں 2 zeros رہے گئے تو یہ کتنے آپ کے 1 آئے ہیں 1 2 3 4 5 6 اس کا مطلب یہ کتنا consume کر رہا ہے 6 consume کر رہا ہے تو یہ آپ کے پاس کتنا ہو جائے گا 8 پلس 8 کیا ہو جائے گا 16 16 پلس 8 کیا ہو جائے گا 24 24 پلس 6 کیا ہو جائے گا 30 اس کا مطلب یہ اس کے total نیٹ ورکس کتنے بنیں گے 30 اور باقی اگر آپ دیکھیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 30 آپ کے پاس کیا بن گئے نیٹ ورکس بن گئے total کتنے ہوتے ہیں 32 ہوتے ہیں 32 میں سے اگر آپ 30 نکالتے ہیں تو باقی کتنے رہ گئے ہیں 2 اس کا مطلب ہے 2 جون سے آپ کے پاس کیا بنیں گے number of کیا بنیں گے host اس کا مطلب ہے یہاں پر کتنے host بن رہے ہیں 2 آپ کے پاس host بن رہے ہیں تو اس کے بعد اب ہم نے کیا find it کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کہا ہوا آپ نے total number of subnets find کرنا ہے یہ لکھا ہوا total number of subnets آپ نے find it کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے آپ نے دیکھنا ہے 2 کی power 2 کیا ہوتی 2 کی power is equal to کیا ہوتی ہے 4 تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے 2 کی power 2 that is equal to 4 4 آپ کے پاس کیا بنیں گے number of subnets یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں number of کیا بن جیں گے number of subnets آپ کے بعد کتنے بن جیں گے 4 بن جیں گے اب اس نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد آپ نے کہا ہے 4 subnets بن گئے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا find it کرنا ہے number of ip address per subnet ہر subnet کے اوپر آپ نے کہہ کرنا ہے ip address find out کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا first find last ip address find اس کے بعد آپ نے usable ip address find out کرنا ہے اس کے بعد آپ نے broadcast addresses find out کرنا ہے جو آپ نے سارا پچھلا دیکھا تھا پچھلے question کے ساتھ آپ نے network find اس کے بعد first and last اس کے بعد usable ip address اس کے بعد آپ نے last میں find out کرنا ہے broadcast addresses find out کرنا ہے اور اس میں اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کتنے number of networks کتنے بن رہے ہیں یہ تو آپ کے بعد 30 آپ کے پاس network ڈیس بن رہیں گے اگر آپ نے دیکھنا ہے total number of network number کتنے بنیں گے تو یہاں پر مل گئے number of networks ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ ہماری total number of networks کیسے بن رہے ہیں تو آپ اس طریقے find out کریں گے جو آپ کے پاس value آئے گے 1 2 3 4 5 6 2 کی power آپ نے کیا لینی ہے 2 کی power آپ نے لینی ہے 6 that is equal to کیا بنے گا 64 آپ کے پاس اس کا مطلب ہے number of networks کتنے بنیں گے 6 بنیں گے number of force کتنے بنیں گے آپ کے پاس 2 بنیں گے تو یہ آپ کے پاس number of networks بن گے اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس کیا بن گے number of horse بن گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے find out کرنا ہے کہ اس کا starting IP کیا ہوگا اس کے بعد last IP کیا ہوگا تو وہ ہم لوگ اس طریقے سے کریں گے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہاں پر color change کر لیتا ہوں سب سے پہلے 64 network بنیا اب آپ نے اس میں سے کوئی سے بھی 3 یا 2 کا آپ کیا بنا لیں networks بنا لیں کہ پہلے آپ لکھ لیں network number 1 اس کا IP address کیا ہوگا اس کا IP address کیا ہوگا یہاں پر آپ لکھیں گے 200.138.1.0 30 آجے گا اس کے بعد ہم نے کیا بنانا ہے اس کا starting IP بنانا ہے تو starting IP ہم لوگ کیسے بنائیں گے یہاں پر لکھیں گے starting IP is equal to یہاں پر لکھیں گے 200.138.1.1 اور slash کیا ہو جے گا 30 آجے گا یہاں پر پہلا starting IP ہو گئے یہاں سے اور ending IP کیسے بنے گا یہاں پر لکھنا ہے ending IP is equal to 200.138.1 اور point اب یہاں پر ہم کیسے پتہ لگے گا کہ کہاں تک اس کی range جائے گی تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ کتنے آپ کے بعد number of subnets بنے ہیں وہ آپ کے بعد 4 بنے ہیں تو آپ نے اس سے صحب سے اس کو 4 تک لکھے جانا ہے تو 1.1 اور 1.1 کے بعد اس کا کہاں پر آجے گا 1.2 اور slash کیا ہو جے گا 30 آجے گا تو اس طریقے سے آپ کا کیا بن جے گا یہاں پر اس کا ending IP اب آپ نے اس کے لکھنا ہے broadcast IP یہاں پر میں لکھ رہے ہوں broadcast IP broadcast IP کیا ہو جے گا 200 point 1 38 point 1 point 3 اور slash کیا ہو جے گا 30 slash یہاں پر 1.3 اور slash کیا ہو جے گا 30 تو یہ آپ کے پاس کیا کہ network number 1 کا آجے گا اسی طریقے سے آپ نے باقی networks کا بھی آپ نے find out کرنا ہے یہاں پر میں لکھ رہے ہوں network number 2 کا network number 2 is equal to 200 point 1 38 point 1 اب یہ کامپک end ہو رہا ہے 3 پر end ہو گیا ہم start سے کریں گے slash کیا ہو جے گا 30 آجے گا اس کے بازوں سے next ہمارا کیا IP address بنے گا اور ہم نے اس کا بنانا ہے starting IP اس کا کیا بنے گا 200 point 139 point 1 point 5 slash کیا جے گا 30 اس پر ایسے لکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں range انہوں نے صرف 2 کی host کی range ہے تو اس پر ہم لوگ صرف 2 کا ہی gap دے رہے ہیں 2 کی ہی range بن رہی ہے اس کے پر ہم کیا لکھیں گے اس کا ending IP is equal to 200 point 139 138 ہے یہاں پر یہاں پر بھی آپ change کر لیں یہاں پر 138 ہے یہاں پر کہا جے گا 138 point 1.6 اور slash کیا جے گا 30 آجے گا اس کے بعد جو last ہے ہمارے پاس تو تھوڑا اوپر چلا گیا یہاں پر آجے گا broadcast IP آجے گا is equal to 200 point 138 point 1 point 7 آجے گا slash 30 اس طریقے سے آپ سارا جون سے ہیں جتنے بھی آپ IP آپ find out اس طریقے سے find out کر سکتے ہیں تو یہ network number 2 find out total number 64 بن رہے اس طریقے سے ہوتا ہے یہ آپ کا usable نہیں ہوتا اور جو broadcast کو ہوتا ہے یہ بھی آپ usable نہیں ہوتا اس طریقے سے جو بھی آپ کے پاس آپ کے پاس آئی پی اس طریقے سے question آئے گا آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے find out starting network ڈی اس طریقے سے اسی pattern سے آپ کو solve کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو اتنی زیادہ information آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اچھا تو آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے ہم نے سالہ یہ بہت ڈی 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 سب سے پہلے سے سب سے بری ولی ڈی 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 ڈا ڈی 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 پہلے بڑے کو ایکسی کیوٹ کرنے اس کے بعد آپ نے آخری والوں کو ایکسی کیوٹ کرنے تو اس طرح سے اس طرح بھی سب نیٹنگ کی قیشن آئیں گے آپ نے اس طرح سے آمینے ڈسکس کرنے اور ہاپس ہو کہ آپ کو اس ساری سب نیٹنگ کے رلیٹیٹ آپ کو ساری سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے سب نیٹنگ کی قیشن کو ڈسکس کرنے سولو کرنے اور اگر آپ کو ویڈیو کے سمجھ آئیے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنی ملتے ہیں نیکس ویڈیو اس کے اندر تک تک کے لئے اللہ